بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ میں ہماری دسکشن تو پوری ڈیپٹ سے کمپلیٹ ہو گئی تھی ہم نے سٹارٹ میں ہماری پریکٹیکل لائف میں دین کے جو احکامات ہیں قرآن و سنت میں اس کو ہم نے شروع سے ہی وہ سٹڈی کی تھی اس کے بعد پھر آپ کے ذہن میں دین سے متعلق جو سوالات آج کل کے زمانے میں آتے ہیں اس پورے کو آپ پڑھ چکے اور تھر ایڈ ڈا اینڈ ہم علم الفقہ میں اصول الفقہ کو بھی آپ پڑھ چکے اور آتے آتے آخر میں میں ہسٹاریکل ایویڈنس کے ساتھ ساتھ علم الفقہ کس طرح سٹیپ بے سٹیپ چلتا وہ آیا ہے تو آج ہمارا آخری لیکچر ہے جس میں ہم ریکنسٹرکشن آف مسلمز تھوٹ کہ دور جدید میں علم الفقہ کی صورت کیا بن گئی کیا شکل بن گئی تو جناب یہ ہمارا ٹاپک ہے تو پچھلے لیکچر میں تو ہم نے پورا سینیریو دیکھا تھا کہ کس طرح سے مسلمان مغلوب ہو گئے تھے کہ کولونیلزم آ گئی تھی اور پھر ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا تھا اور مسلمان مجورٹی تو انپڑ بن گئے جو پڑھنے کے شوق آئے تو یا تو وہ پرانے نظام پہ آئے تو وہ فقہ کا ہی فوکس زیادہ رہا ہے اور جو مارڈرن آئے لوگ تو انہوں نے زیادہ وہ علیگر میں سر سید احمد خان صاحب کے میتھڑ سے پڑھتے رہے تو وہ دین کا اتنا زیادہ ان کو علمی رہا تو یہ تو انڈیا ہے لیکن دوسرے اور ملکوں میں بھی ملتا جلتا تقریباً ایسا ہی سینریو تھا تھوڑا بہت فرق تھا یہ اب بڑی مشہور شخصیت اس میں آئیں جن کا پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی سید جمال الدین افغانی ساکھ ایٹین تھٹی ایٹ میں تیدا ہوئے اور ایٹین نائنٹی سیون میں انتقال ہوا اور افغانستان کے تھے یہ لیکن اب وہ لوجیکلی سوچنے والے بزرگ تھے انہوں نے لوجیکلی سوچا تو خود افغانستان میں ان پر بڑا احتجاج ہوا ان پر بہت سے فتوے لگے گئے چنانچہ وہ چھوڑ کے انڈیا آئے انڈیا میں اب جب وہ اسی طرح کر رہے تھے تو ان کے اگینس پھر یہاں پر بھی فتوہ ہوا اور پھر وہاں سے وہ نکلنا پڑا ان کو اس کا بعد پھر ایران گئے ترکی گئے وہاں سے بھی ان کو نکال دیا گیا ایجپٹ گئے تو وہاں بھی نکال دیا گیا جو پچھلے لیکچر میں اب سنی چکے ہیں کہ جیسے وہ گلوب سامنے رکھ کے تو اس کی ایکسپلینیشن کر رہے تھے تو اس کے اگینس پھتوہ ہو گیا یہ تو انہوں نے بیدہ تجاعت کی ہے تو وہاں سے خیر وہ پھر انڈ پہ آکے غالباً وہ فرانس میں ہی جا کے ان کا انتقال ہوا تو یہ ایک ایکزامپل ہے تو یہ ایک ان کا ایک علمی تحریک بن گئی ان کے اتیاز جس کو تریڈیشنلزم اینڈ موڈرن جس کو موڈرٹیزم آپ کہلیں تو ان دونوں کا ایک اتھا کرنی کی انہوں نے کوشش کی پھر انہوں نے بقاعدہ ایک اس سمانے میں انہوں نے ایک میکزیم وہ بناتے تھے پبلش ہوتی تھی اور اہل علم کے پاس پہنچتے تھے تو مشرقی علوم جو اسپیشلی مسلمانوں کے افغانستان انڈیا ایران ترکی حجاز حجاز مورد یعنی مکہ اور مدینہ منورہ کا علاقہ اور مصر ایجپ میں اس میں زیادہ تھا اور مغربی علوم یہ ریشیا پھر آپ کا انگلینڈ ٹکلی جرمنی فرانس ہمیرکہ ان ترہ کا تھا اب ان سب کو اکٹھا کرنے کی بارال یہ سید جمال الدین افغانی صاحب نے اس کا آئیڈیا دیا اور ہینڈ پہ فرانس میں ان کا انتقال ہوا تھا تو بہرحال خیر تب تک وہ اپنا وہ لکھتے رہے اور ان کا پھر جو مگزین ہے وہ مسلم ممالک میں پھیلنے لگا پھر علمی تحریک ایک اور بنی جس کو جمیعت ال عروت ال وسقہ یہ اصل میں سید جمال الدین افغانی صاحب کے مگزین کا نام تھا تو وہیں سے ایک ہی آیا کہ جو ایک روایتی علوم میں فقہ اور تصوف میں کمزوری پر تنقید یہ لکھی ہے سید جمال الدین افغانی صاحب نے ان کے سٹوڈنٹس نے بھی لکھی اور پھر ساتھ انہوں نے مادیت پرستی دہریت جسے آپ کہلیں کہ جسی ہیں جو خدا کو نہیں مانتے تو ان پہ بھی تنقید انہوں نے لکھی کمیونزم اور کیپٹلزم یہ سب سلسلہ رشیہ اور یورپ میں چال رہا تھا اس پہ بھی تنقید انہوں نے جمعیت العروت الوسقہ آپ کو یہ میگزین بھی مل جائے گا تو اس زمانے میں یعنی یہ ایٹین ہنڈرڈز کے زمانے کے میگزین اس کی کوئی کاپیز آپ کو مل سکتی ہے تو آپ وہ دیکھ لی جائے گا اب عالم اسلام کے سیاسی ازادی بہرحال ہوئی اور اسلامی نظام کے قیام کی ایک دعوت آئی ہے تب آئی کہ جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو اب اب یہ یورپین ہمارے ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو اس وقت ایک تشکیل جدید کے ایک اہل علم لوگوں میں آئی کہ جیسے ایجپٹ کے ایک سکولر مفتی محمد عبدہو صاحب نائنٹین زیرو فائی میں انتقال ہوا اور یہ سٹوڈنٹ تھے سیجی جمال الدین افغانی صاحب کیونکہ افغانی صاحب تو ایجپٹ رہے تھے نا کچھ عرصے وہیں پہ میکزین وہ بنا رہے تھے تو ان کے کیسے سٹوڈنٹ مفتی محمد عبدہو صاحب نے اس پہ پھر لکھا انہوں نے بہت کچھ اور انڈیا میں سب سے بڑے سکولر علامہ محمد اقبال صاحب انہوں نے بھی یہ فیل کیا کہ یار ہب یورپینز نکلیں گے مسلم ملک آزاد ہوں گے تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم دور جدید کے علم کو بھی سیکھیں اور پرانے علم کو بھی ہم سیکھیں تو وہاں سے یہ انہوں نے کیا بھی علامہ اقبال کا تو میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں کچھ ایگزیمپلز اسلام کی دعوت کو جدید اسلوب میں مسلمانوں اور غیر مسلموں پہ پیش کریں یعنی مسلمان بھی دور جدید کے علم کو بھی سمجھ لیں اپنے قدیم کو بھی پڑھیں اور پھر نون مسلم کو بھی تاکہ دین کی دعوت بھی پہنچا سکیں تو یہ ابجیکٹف تھا اور مسلمانوں کے جدید علوم کی تحصیل کی طرف راغب کرنے کی بھی ان کو موٹیویٹ کیا گیا مسلمانوں کو کہ بھئی آپ یہ موڈرن کو بھی تو پڑھیں نا تاکہ آپ کے موڈرن علم جو آج بن گئے اس میں چلیں آپ صرف آپ اگر فیزکس کے مسٹری کی حد تک کہیں وہ تو مسلمان سیکھنے لگ گئے تھے لیکن اس کا کوئی دین سے اتنا کوئی اتنا ایشو نہیں آتا لیکن زیادہ ایشو سوشل سائنسز میں آتے تو بارا اس میں یہ ابھی تک تو خیر یہ صرف آئیڈیا کی حد تک تھی اور علامہ اقبال کے لیکچرز ہیں وہ آئے اس میں افتی محمد عبدالعو صاحب نے اسی میکزین جمعیت العربت الوسقہ میں انہوں نے لکھ دیا تو اس طرح زیادہ تر یہ آئیڈیا اسپیشلی انڈیا اور ایجپٹ میں زیادہ آنے لگا اب ہوا کیا کہ عالم اسلام کی سیاسی آزادی ہو گئی اب یہ 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو بیورپ بالکل کمزور ہو گئے تو انہوں نے پھر آہستہ آہستہ سٹپ بے سٹپ ایک ایک ملک چھوڑنا شروع کر دی پہلے مغرب سے مروبیت بہت تھی اس لیے کہ وہ بہت وہی پاور سپر پاور تھے تو مسلمان امپریس تھے تو اس پہ علامہ اقبال نے شاعری کے ذریعے مروبیت کو ختم کرنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی اسلامی حکومت کے قیام کی ایک تحریک یہ بھی بن گئی کہ یہ بنی انڈیا کے اندر کے جس میں اب کہتے ہیں جماعت اسلامی اور اسی طرح سے ایجپٹ میں اخوان المسلمون وہ بھی بن گئی وہ بنی نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں اور جماعت اسلامی نائنٹین فورٹی ون میں ان کا اعلان ہوا تو اس طرح سے چلا سلسلہ اب اسلامی علوم میں تشکیل جدید اور مسلمانوں کے جدید علوم کو تحصیل کی طرف راگب کرنے کی ایک تحریک یہ ہوئی کہ بھی تاکہ لوگ جدید بھی پڑھیں قدیم بھی پڑھیں تاکہ اس کی ایک تشکیل جدید کر سکیں کہ جو مسلمانوں کے جتنے علوم بن گئے ہیں تو ان کو موڈرن لینگویج میں ہم کر سکیں تو یہ ڈیمانڈ آئی اور اسلام کی دعوت کو بھی پھر مسلمان اور نون مسلم سب تک پہنچائیں اچھا اس سمانے میں مستشرکین تھے وہ آج بھی ہیں مستشرکین کون ہیں کہ یہ یورپین سکولرز ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے علوم کو پڑھا اور پڑھ کے اس پہ ریسرچ کر کے انہوں نے بکس لکھی تو انہوں نے مسلمانوں پہ کچھ دین سے متعلق کچھ شبہات اعتراضات وہ کیے تو وہ اعتراض بھی جب وہ ایک اکیڈیمک طریقے سے انہوں نے کیا تو اس پہ پھر مسلمانوں کے بھی جو اہلِ علم سکولرز تھے انہوں نے اس کا پھر جواب بھی کیا اور اس میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے زمانے کی ایک تاریخی اعتبار سے جتنے جتنے اعتراضات تھے اس پہ بہت پرانے زمانے میں یعنی ایٹین ہنڈرڈز کے زمانے میں مسلمانوں نے پھر بکس لکھ کے ان کی غلطیوں کو واضح کرنے کی کوشش کی جیسے ڈاکٹر محمد علی صاحب جو ہیں یہ ایک بہت بڑے جج تھے اور کلکتہ کے یہ بزرگ تھے تو انہوں نے اس حیرت اور مسلمانوں کی ہسٹری پہ بہت ڈپ سے انہوں نے کام کیا اسی طرح اور بہت سے سکولرز نے کیا کام اب آئی ایم علامہ اقبال کے ارشادات آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ ان کے جس کو تجدید فکریات اسلام یہ اردو میں یہ لگتا ہے ان کا ترجمہ اوریجنل ہی تو انہوں نے انگلیش میں کیا تھا تو میں وہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں اب آپ اس میں سوچئے گا وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو فکر کی بجائے عمل پر اسرار کرتی ہے تاہم کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے خلقی طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس اجنبی کائنات کو ایک حیاتی عمل کے طور پر قبول کر رہے ہیں یہ عمل وہ خاص طرز کا باطنی تجربہ ہے جس پر بالاخر مذہبی ایمان کا دار و مدار ہے یعنی وہ اصل میں سائنس کی سٹڈی کر کے انہوں نے یہ کیا کہ بھی یہ دیکھیں کہ پوری قائنات کی سٹڈی تو اب یہ کرتے ہیں نا کہ آسٹرانومی میں بھی پھر فیزکس کے مسٹری میں بھی تو اس میں لیکن اس کا ایمان سے کیا تعلق ہے وہ نہیں پتا چلتا تب ضرورت ہے کہ ایک دین کے ایمان کا یہ بھی ایکسپلین کیا جائے پھر مزید فرماتے ہیں کہ مزید برا جدید دور کے انسان نے ٹھوس فکر کی عادت اپنا لیا ایسی عادت جسے خود اسلام نے اپنی ثقافتی زندگی کے کم از کم آغاز میں خود اپنے ہاں پروان چڑھایا تھا اس عادت کی بنا پر وہ اس تجربے کے حصول کا کمی اہل رہ گیا ہے وہ اس لیے بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ اس میں التباس کی گنجائش رہتی ہے اس میں شبانی کے تصوف کے صحیح مقاطب نے اسلام میں مذہبی تجربے کے ارتقاء کی سمت کو درست کرنے اور اس کی صورت کری کی سلسلے میں نمائع کام کیا ہے مگر ان مقاطب کے بعد کے دور کے نمائند جدید ذہن سے لا علم ہونے کی بنا پر اس قابل نہیں رہے کہ نئے فکر اور تجربے سے کسی قسم کی تازہ تخلیقی تحریک پاسکے انہیں بسیل کے لئے انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کا جو پہلا دور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا تو انہوں نے ایک تو دین قرآن میں مل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت مل گئی اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ بہت سارے دنیاوی علوم وہ انہوں نے دیگر ممالک کے وہ انہوں نے پڑھ لئے سیکھ لئے اور بہت بڑے بڑے سکولرز پیدا ہوئے جو آپ ابھی سنی چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں لیکن اب یہ بھی ہو گیا کہ ایک بالکل جمعوت کا دور ہے کہ ایک دور جدید کو وہ پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے اور پرانہ ہی پڑھ رہے تو یہ انہوں نے اس میں فوکس کیا پھر مزید فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ تمہاری تخلیق یعنی creation اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا جانا ایک نفس واحد کی تخلیق اور باست کی طرح ہے یعنی اللہ دوبارہ آپ کو create کر دے گا اور اس کے لئے کوئی مشکل نہیں تو آپ یہ حیاتیاتی وحدت کا زندہ تجربہ اس آیت میں بیان ہوا ہے یعنی اللہ نے آپ سے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا کہ یہ creation اللہ جب چاہے کر سکتا ہے تو اس میں کوئی issue نہیں تو وہ اس لئے اصل میں motivate کرتے ہیں مسلمانوں کو کبھی آپ یہ motivate ہوں اور آپ اپنی creation ایک creativity آپ کے ہونی چاہیے تو ان کا focus اس پہ ہے پھر مزید وہ فرماتے ہیں کہ آج ایسے منحاج کا تقاضہ کرتا ہے کہ جو موجودہ دور کے ٹھوس ذہن کے لئے اس ویاتی طور پر کم شدت رکھتا ہے مگر نفسیاتی لحاظ سے زیادہ موضوع ہو یعنی وہ پھر education کا فرماتے ہیں کہ بھی ضرورت ایسی ہے کہ مذہبی علم کی سائنسی صورت کا مطالبہ ایک قدرتی امر ہے کہ بہت ضرورت ہے اور پھر انہوں نے یہ lectures اپنے مدارس کے مسلم association کی خواہش پر لکھے ہیں جو انہوں نے مدارس ہیدراباد اور علی گڑھ میں انہوں نے یہ lectures deliver کی پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اسلام کی فلسفیانہ روایات اور مختلف انسانی علوم میں جدید ترین تحقیقات کو مدر نظر رکھتے ہوئے اسلام کی مذہبی فکر کی تشکیل نو کروں کہ جز بھی طور پر اس مطالبے کو پورا تو کر سکوں میں تو خیر یہ انہوں نے اپنی پوری demand وہ کی اور demand کرتے کرتے پھر انہوں نے اسباب کی بھی کوشش کی تو ان کے کچھ جاننے والے ایک پتھان گوٹ کے ایک اچھے جگردار تھے وہاں کے تو انہوں نے اپنی زمین کو اس کے لئے رینج کیا کہ بھی یہ ریکنسٹرکشن آف اسلامی تھوٹ کریں اس کے لئے پلیز کریں اس میں فلامہ اقبال نے کئی مسلم سکولرز کو خط لکھے ریکویسٹ کی کہ بھی آپ آئیں اور آپ اس میں یہ ریسرچ کا کریں تاکہ ریکنسٹرکشن ہم کر سکیں اس کے لئے وہ یہ ایک ایکزامپل کے طور پر ایجپشن سکولرز کو بھی خط دیکھے وہ تو نہیں آئے اچھا اسی طرح ملانا مدودی صاحب جو ان کو بھی کیا تو موٹیویٹ وہ ہو گئے اور وہ ہیدراباد انڈیا میں وہ جوب کر رہے تھے تو وہ جوب چھوڑ کے وہ آ گئے اور پھر پتھان کورٹ میں انہوں نے جا کے یہ ریسرچ کا کام کرنا شروع کیا اور پھر ان کو ایک اور بڑے سکولر مل گئے تو ڈاکٹر اسد صاحب یہ آسٹریہ کے تے اور جیوز فیملی کے تھے لیکن ان کو جوب یہ دی گئی کہ آپ یہ عرب ممالک میں رہیں اور وہاں سے ریسرچ کر کے وہ بھیجا کریں جرمنی میں تو جوب ان کی یہی تھی لیکن جب وہ عرب ملکوں میں رہے تو تب انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو وہ بڑے احران ہوئے کہ یہ تو بلکل وہی احکام آتے ہیں جو اللہ نے پورات میں دی ہیں تو وہ پھر آستہ آگئے اور ایمان نے آئے تھے تو ایمان نے آئے اور پھر وہ دوبارہ جرمن چلے گئے جا کے پھر ان کی شادی بھی ہوئی تو ان کی جو اہلیہ تھی تو ان کو انہوں نے ایکسپلین کی تو وہ بھی مان آئے اور دونوں حج کرنے پھر آئے مکہ مکرمہ میں اور ان کی اہلیہ کا انتقال وہی پہ ہو گیا حج کے دوران تو اصد صاحب پھر عرب اس سمانے میں آہستہ سعودی عرب بن گیا تھا تو وہاں پہ وہ سیٹل تھے تو اس وقت علامہ اقبال کا خاتم کو آیا تو یہ بھی انہوں نے سوچا کہ واقعی ضرور رہت ہے تو وہ پھر ریکنسٹرکشن آف اسلامی تھوٹ کے لئے وہ آئے پھر انڈیا میں پتھان گوٹ میں ہی تھے خیر اس سمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی اور چونکہ وہ جرمنی سے آئے تھے تو انگریزوں نے ان کو جیل میں رکھ دیا خیر جنگ کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیا چھوڑا تو خیر وہ پتھان گوٹ میں ہی تھے اس وقت علامہ اقبال کا تو انتقال ہو گیا تھا تو خیر بار جتنا ریسرچ بھی وہ کر سکتے تھے کیا تو اس سمانے میں پارٹیشن ہو گئی تو پتھان گوٹ انڈیا کے حصے میں پنجاب میں آگیا اور پھر یہ سب سٹل ہو پاکستان میں آگیا تو سینریو یہ یہ دیکھیں کہ یہ ترجمہ دکٹر وحید اشرت صاحب نے علامہ اقبال کے خطبات جو ان کے لیکچرز ہیں ان کا انہوں نے ترجمہ کیا اور یہ دیکھیں سامنے اس ویب سائٹ پہ آپ کو علامہ اقبال کے انگلیش میں یہ پورا لیکچر یہ پورا ریٹن فارمیٹ میں آویلیب آپ کو اس کے صرف ٹاپک ہی دیکھ لیں تو وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں پریفیس یعنی یہ تو وہ ہی ہے جس کا ترجمہ بھی میں نے عرف یہ لگتا ہے ڈاکٹر مہید سے کیسے انسان کا experience ہوتا دین سے پھر philosophical test of the revelations of religious experience کہ دین کے ذریعے کیا تجربہ آتا ہے اور انسان کا پھر اس میں کیا ریسرچ کیا ریزلٹ آتا ہے the conception of god and the meaning of prayer کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جو تعلق ہوتا ہے نماز آپ پڑھتے ہیں تو اس پہ کیا اثر آتا ہے the human ego his freedom and immortality یعنی انسان freedom ازادی چاہتا ہے تو وہ جمعود اور تقلید کی جو ہم discussion پچھلے lecture میں کر رہے تھے تو اس پہ وہ تنقید کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے صورت حال ہے کہ تقلید ہے لیکن انسان آزادی سے سوچنا چاہتا ہے اس کے بعد پھر the spirit of muslim culture مسلمانوں کے culture میں کیا spirit ہونی چاہیے the principle of movement in the structure of islam کہ islamic thought یعنی islam میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی لیکن مسلمانوں کا جو ایک religious thought ہے یعنی جس طرح سے مسلمان سوچ رہے ہیں دین کے معاملے میں اس میں اس کو recheck کرنی کی ضرورت ہے تو کیا یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں تو انہوں نے پوری اس میں کیا تو دیکھیں کہ بات تو ہم علم الفقہ کی کر رہے تھے یہ کہاں سے ہم اسٹری کی چیزوں پہ آگئے یہ دیکھیں یہ جو ییلو کلر میں میں نے ان کے کچھ ارشادات رکھے ہیں صرف ان پیپرز کو یہ آپ دیکھ لیں تو دیکھیں کہ اس کا فقہ سے تعلق ہے کیونکہ خود بھی علم اقبال جو ہے وہ لائیر ہی تھے تو ان کا اس پہ فوکس ہے دیکھیں فرماتے ہیں سکول سکول آف لاؤ ریکنیز تھری ڈگریز آف اجتہاد کمپلیٹ آتھارٹی ان لیجسلیشن وچ اس پریکٹیکلی کونفائن تو دا فانڈر آف دا سکول یعنی وہی جو مسلمانوں نے تقلید کہا رہا تھا کہ یہ چار جو سکول آف تھوٹ ہیں انہیں میں سے کسی ایک تقلید اسے آگے نہ جاؤ فلام اکبال بھی کہتے ہیں کہ نہیں اب اجتہاد کی ضرورت ہے پھر آگے دیکھیں پھر مزید فرماتے ان دا پیپر آئی ایم کنسرن وید دا فرس آف ڈگری آف اجتہاد آنلی کمپلیٹ آتھارٹی لیجسلیشن کہ مسلمانوں کی جتنے قانون مسلم ملک بنیں گے تو اس میں ان کو جو جو بھی قانون بنانا ہوگا اس میں اجتہاد کی ضرورت ہوگی پھر فرماتے ہیں this intellectual attitude which has reduced the law of اسلام practically to a state of immobility immobility کہ ہمارے ہم بالکل ایسے جمود کے ساتھ ہم آگئے ہیں کہ ہم اس پہ سوچتے نہیں اور غور نہیں کرتے بس جو پرانے بزرگوں نے سوچ لیا اسی تقلید کر رہے ہیں اس پہ نیار پھر فقہ کی انہوں نے کچھ خاص points پہ زیادہ انہوں نے فوکس کیا جسے وہ کہتے ہیں in the first place we should bear in mind that from the earliest times practically up to the rise of Abbas seeds this was no written law of islam apart from the Quran اب وہ historically بتاتے ہیں کہ Abbas بنو Abbas تک ان کی حکومت بنی 133 اجری میں گئے تو اس وقت مسلمانوں کے ہاں کوئی قانون نہیں تھا صرف قرآن ہی وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کا قانون صرف یہ ہی تھا اور کچھ نہیں تھا پھر مزید وہ کہتے ہیں second it is worthy of note that from about the middle of the first century up to beginning of the fourth not less than nineteen schools of law and legal opinion appeared in اسلام کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد اگلی چار صدیوں میں یہ ہوا کہ فقہا کے جو سکولر تھے تو وہ آہستہ آہستہ انہوں نے جو جو بھی سوالوں کے جواب بناتے بناتے پھر انہوں نے جب قانون بنایا تو تب جا کے یہ سکول آف تھوڑ جو ہیں وہ بنے اور وہ nineteen تھے اس زمانے میں اب چار یا پانچ پانچ ہیں اس وقت جو زیادہ majority میں ہیں تو یہ ہیں صورت آل بلکہ چھے کہ لیں چھے سکول آف تھوڑ پھر وہ مزید فرماتے ہیں کہ the transfer of the power of اجتہاد from individual representatives of schools to a Muslim legislative assembly which in view of growth of opposing sects is the only possible form اجمہ can take in modern times will secure contribution to legal discussion from laymen who happened to possess a keen insight into affair انہیں اب یہی تھا کہ وہ جو negative scenario بن گیا تھا کہ وہ school of thought بنے اور پھر اس میں آستہ سفرکے بھی بنے تو وہ لڑ رہے تھے اور معاملہ تو انہوں نے یہ کیا کہ قانون اسی طرح ہی بن سکتا ہے کہ ایک بقاعدہ پارلیمنٹ ہو جس میں سارے school of thought کے لوگ اکٹھے ہوں اور وہ مل جل کے ایک قانونی جو بھی معاملہ وہ اسی طرح کر رہے ہیں تو یہ practically ہو سکتا ہے پھر مزید فرماتے ہیں this work of reconstruction however has a far more serious aspect that mere adjustment to modern conditions of life کب ظاہر ہے کہ اب یہ بالکل modern life آگئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو agricultural age تھی نا تو علماء اقبال کے زمانے میں industrial age بن گئی تھی اور اب ہم مزید اس میں add کرتے کہ ہم information age میں آگئے تو اس لئے اب سوال بھی ڈیفرنٹ ہوں گے جواب بھی ڈیفرنٹ ہوں گے تو یہاں اشتہاد کی ضرورت ہوگی پھر اس طرح مزید وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ modern Europe has no doubt built idealistic systems on these lines but experience shows that truth revealed through pure reason in incapable of bringing that fire of living conviction which personal revelation alone can bring یعنی انہوں نے ان کے زمانے میں یہ ملہدین کافی آگئے تھے یورپ میں کہ جو خدا کو نہیں مانتے تھے اور وہ ظاہر ہے کہ شریعت جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں دی پھر قرآن میں آئی رسول اللہ نے explain کیا اور اس کو practically کر دکھایا جسے سنت کہتے ہیں تو اس پھر تنقید چل رہی تھی تو اس کو بتاتے ہیں کہ یہ سینیریو آگیا ہے تو ضرورت ہے کہ ہم reconstruction کریں اپنے علم کو تاکہ ہم اس دور جدید کی اگلی نسلوں کو پہنچا سکیں explain کر سکیں اور ساتھی psychologically وہ دین پر ایمان بھی پیدا تو یہ انہوں نے ایک پورا motivate کیا institute بھی بن گیا اور معاملہ ہو گیا تو دیکھئے کہ یہ تو انڈیا اور پاکستان کے ایریا میں میں دیکھ رہا تھا اب دوسری طرف دیکھ میں عرب ممالک میں جیسے بڑی مشہور شخصیت جیسے مفتی آزم تھے یہ مفتی محمد عبدو صاحب 1905 میں ان کے استاد تو افغانی صاحب وہ تھے تو وہ بھی اسی طرح magazines کے ذریعے کر رہے تھے اچھا اسی طرح دیکھیں کہ پرانے scholars میں غزالی صاحب 1111 میں انتقال ہوا تو انہوں نے اس زمانے میں ریسرچ کر نیچرل سائنسز اور سوشل سائنسز پہ اس زمانے میں انہوں نے جو بکس لکھی تھی اور وہ آج کل بھی یورپ یونیورسٹریز میں پڑھا ہی جاتی ہیں تو وہ اسی سے پھر یہ ایک ڈیمانڈ آئی کہ بھی آج کل کے زمانے میں نیچرل سائنسز تصوف پہ اس میں بہت کچھ آئیڈیات آگئے تھے اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی مل گئیں کہ جو قرآن اور سنت کے اگینسٹ ہے تو اس پھر تنقید بھی کی گئی اسی طرح تقلید اور جمعود کی عادت پر بہت تنقید کی مفتی عبدال صاحب نے اچھا حدیث جیسا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم علم الحدیث کی بات کر رہے تھے تو بہت ساری جالی حدیث ہیں لیکن مسلمانوں نے بہت دپ سے پڑھا بھی نہیں تھا تو اس کے پچھلی صدی میں بڑے سکولر ناصر دن البانی ساتھ انہوں نے حدیث پر بہت ریسرچ کر کے ساری حدیث کو اکٹھا کیا 1999 من کا انتقال ہوا ہے اور انہوں نے جالی حدیث پر پوری ایک ایک کر بتا دیا یہ جالی ہے یہ بلکل آثنٹک ہے یہ 50% آثنٹک ہے اس طرح کی پوری انہوں نے ریسرچ کر دی اب دیکھیں میں اس لیے 1980 کے بعد اس لیے کہہ آیا اچھا البانی صاحب کون تھے یہ یورپین سکولر تھے البانی یہ ملک یہاں کی مسلمان کی ہے لیکن وہاں پہ جنگ ہوئی تھی تو اس لیے وہ پھر وہاں سے نکل کے سیریہ میں آ گئے وہاں پہ سیٹل ہو گئے تھے اور اس دوران انہوں نے ریسرچ کی ہے اب زیادہ آرزہ نہیں گزرا صرف اراؤن 25 ایرز اگو وہ اس کی ریسرچ کر رہے تھے اب جنوبی ایشیا میں ایک اور تشکیل نو کی ایک تحریک آپ دیکھ سکتے ہیں مثلا شبلی نومانی صاحب اب 1914 میں ان کا انتقال ہوا تو اس سمانے میں انہوں نے بہت سی روایت پسندی اور جدت پسندی کے درمیان کرستہ اختیار کیا تھا اور انہوں نے پھر لکھنوں میں ندوط العلماء بنایا اور آزمگڑ دار المسننفین کے ایک انسٹیٹیوٹ بھی انہوں نے بنایا اور وہاں سے اب دیکھیں اس زمانے میں بھی اب دوبارہ پرانے علم پہ ریسرچ ہو رہی تھی اور زیادہ قرآن مجید کی سٹڈی میں انہوں نے زیادہ فوکس کیا دار المسننفین میں اور ندوط العلماء میں انہوں نے ہسٹری اور سیرت نبوی پہ زیادہ کام ہوا اس طرح سے یہ بھی ایک چل رہا تھا ٹرنڈ جائے علوم القرآن میں جیسا کہ میں نے عرص کیا کہ شاہ ولیاللہ صاحب نے سیونٹین سکسٹی ٹو میں ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر ان کے دونوں بیٹوں شاہ عبدالقادر اور شاہ رفی الدین صاحب نے انہوں نے ترجمہ کیا پھر اس کے بعد اور بہت سے سکولرز نے اردو میں ترجمہ کیا جیسے احمد رضا کان میریلی صاحب نے اور کچھ اور سکولرز مزید بھی تھے جو ترجمہ کر رہے تھے اب تفسیر پہلے پرانی تفسیر تفسیر کیا ہے کہ قرآن کی ایکسپلینیشن تو وہ پہلے پرانے سکولرز نے جو کیا تھا بس وہی پڑھ رہے تھے جیسے ابن کسیر کرتبی محمود دلوسی اور قاضی سنعاللہ پانی پتی تو یہ سب پرانے اسٹائل کی تفسیر تھی سلفی سکولرز نے جیسے ابن جریر تبری صاحب نے یہ کیتے آپ دیکھیں بہت پرانے یہ سب بزرگ تو اب پھر یہ ہوا کہ ریکنسٹرکشن کے لیے پھر جدید فارمیٹ میں سکولرز نے تفسیر لکھیں اور یہ پچھلی صدی میں لکھی گئی مثلا مولانا محمود حسن صاحب نے لکھی شبیر احمد عثمانی صاحب نے پھر اسی طرح مفتی محمد شفی صاحب نے پھر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے نیمد مرادابادی صاحب نے پھر احمد یارخان نیمی صاحب نے کی پھر محمد کرم شاہ صاحب نے کی اور طبع طبعی صاحب یہ ایرانی سکولر انہوں نے تفسیر کی پھر مقارم شرازی صاحب یہ بھی انہوں نے یہ اس میں تفسیر کی پھر صفدر عصر نجفی صاحب جید کو دور جدید میں پڑھانے سمجھانے کے لئے تفسیر لکھے گئیں پھر سیاسی اور عمرانی پہلو سے قرآنیات کا یہ ایک پولٹیکل اور سوشل اعتبار سے جتنے قرآن میں معاملات ہیں سب کی سٹڈی کریں اور پھر نظم قرآن یعنی قرآن کو صرف یہ نہیں کہ وہ صرف کوئی ایک جس کچھ جملوں کی کوئی باتیں پہلے لوگ یہی سمجھتے تھے دیکھیں اس کے لئے حمید الدین فراہی صاحب جس کا میں نے یہ عرصہ دار المسننفین آزم گڑھ یہ انہوں نے پھر بہت ڈیٹیل سے کیا کہ دیکھیں کہ یہ ہر صورت جو ہے یہ اللہ تعالی کا لیکچر اسی بیسس پہ پھر یہ ہوا کہ ان فراہی صاحب نے ایک انشیٹیوٹ بنایا اور کیا اور انہی کے سٹوڈنٹ حمید حسن اسلاحی صاحب نے اس کی بہت دیٹیل سے تدبر قرآن تفسیر لکھی اور پھر مزید مادرن فارمیٹ میں جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کا قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا اور پھر انہوں نے ایک مختصر تفسیر بھی کی اچھا اسی طرح سوشل سائنسز کے اعتبار سے جن سکولرز نے کام کی انہوں نے سر سید احمد خان صاحب نے اس پہ دیٹیل سے لکھا اسی طرح ابو کلام عزاد صاحب نے لکھا عبد الماجد دریابادی صاحب نے لکھا اور سید ابو مدودی صاحب نے بھی بہت ڈیپ سے ایک سوشل اعتبار سے قرآن میں جو احکام آتے ہیں اس پہ ریسرچ کی اور پھر دکٹر محمد حسد صاحب جن کا بھی میں ذکر کیا تھا تو انہوں نے قرآن مجید کا انگلیش میں ترجمہ بھی کیا اور تفسیر بھی لکھی تو 1992 میں ان کا انتخال ہوا تو دیکھیں اس طرح سے یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا اچھا علم الحدیث کو بہت ڈیپ سے جیسا بھی میں نے عرض کیا تھا ناصر رضی البانی صاحب اور انہی کے ساتھی شیخ شویب اور ناؤت صاحب تو ان حضرات نے حدیث کی پوری ریسرچ میں کام کیا اسی میں ابھی تک جاوید عمد غمدی صاحب اس پر کام کر رہے ہیں اسی طرح حدیث کو جدید انداز نے پورا سوفٹ ویر کے فارمیٹ میں بنے اور وہ بن گیا لیکن ابھی تک کی عربی میں آیا میں ایک 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 جمپل کے طور پر یہ حدیث dot islam db dot com ویب سائٹ آپ سے شیئر کی اب وہ دیکھ لیں اس طرح اور بہت سی ویب سائٹ بھی بن گئی ہیں لیکن عربی میں ابھی کسی اور لینگویج میں ابھی نہیں آیا لیکن آ جائے گا کچھ عرصے میں اس کے انگلیش اردو میں ترجمہ بن چکے ہوں گے انشاءاللہ کچھ عرصے میں اب اس میں علم الحدیث کو ابھی بعد میں ریسرچ کریں گے دیکھیں گے کہ فن رجال میں کون کون بندے ہیں جن کے دریئے حدیث آئی ہے اور بندے کیا ریلائیبل ہیں کہ نہیں تو اس پہ کام کیا منکرین حدیث نے ایک یورپین سکولر جوزف شاخت نے حدیث پہ کچھ شبہات پیش کیے تھے تو اس کے جواب میں پھر ناصر الدین البانی صاحب نے بار ڈیٹیل سے کام کیا تو برحال دیکھیں کہ حدیث ریسرچ کا کام ابھی جاری اب ابھی اس وقت ضرورت ہے لیکن ابھی بہت زیادہ نہیں آئی کہ ایک سپیشل آپ کا نفسیات سائیکولوجی کے ساری حدیث سے اکٹھی کی جائے اسی طرح پولیٹیکل سائنسز سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ کے ارشادات اکٹھے کیا جائے پھر سوشل سائنسز کے اعتبار سے ایکنومیس کے اعتبار سے الگ ساری حدیث کو اکٹھا کیا جائے اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ کے ارشادات اس سے متعلق کیا وہ اس میں اکٹھے کیا جائے اور اس میں سے یہ ضرورت ہے کہ جتنی بھی جالی حدیث ہیں ان سب کو چھوڑ دیا جائے اور صرف اثنٹک حدیث کو اکٹھا کیا جائے تو یہ بھی کام باقی اب ہم آتے الملف فقاب ہے کہ اصل بات جس پہ ہماری دسکشن چل جائے اچھا اب آپ دیکھئے تیلو الفق میں علامہ اقبال کا لیکچر اب ہم شیئر کر چکے اب تقلید کا خاتمہ تو نہیں ہوا لیکن ہم کہہ سکتے کہ اب بہت سے لوگ اجتہاد کر رہے ہیں نئے سوالات کے جو موڈرن زمانے میں آئے ہیں تو ان پہ مختلف سکولرز نے کام کیا ہے اور ان سب کی ڈیٹیل میں پچھلے لیکچرز میں پر چکا ہوں تو جیسے ڈاکٹر محمود عمد غازی صاحب نے محاضرات فقہ یعنی فقہ کے لیکچرز انہوں نے کیے اور اس کو بقاعدہ یہ بات کرتے انہوں نے فرمایا کہ بھی بیسویں صدی کے آخری تین چوتھائیاں یعنی جو سیونٹی فائیو سال ہیں یعنی آپ کہلیں نائنٹین ہنڈرڈ سے نائنٹین سیونٹی فائیو کا زمانہ اور بالخصوص اس کا نسخ ثانی فقہ اسلامی میں ایک نئے دور کا غاز ہے یعنی نائنٹین سیونٹی فائیو کے بعد اب تبدیلی آنے کی آگئی عرب دنیا میں خاص طور پہ اور غیر عرب مسلم دنیا میں حام طور پر فقہ اسلامی پر ایک نئے انداز سے کام کا وسیع پیمانہ پر آغاز ہو گیا ایسا کام جس کے مخاطبین مغربی تعلیم یافتہ لوگ اور مسلمانوں میں وہ لوگ تھے جو مغربی قوانین عرف کار سے متاثر تھے اور مانوس تھے تو یہ کام عرب دنیا میں زیادہ کامیابی کے ساتھ ہوا ہے غیر عرب دنیا میں اتنی کامیابی کے ساتھ نہیں ہوا اس کی شاید دو اسباب ہیں اب ریزن وہ بیان کرتے ہیں اب یہ نائنٹین سیونٹی فائف کے بعد عرب ممالک میں تو بہت دیٹیل سے علم الفقہ میں پورے اشتہات کے ساتھ کام ہو رہا ہے مسلسل لیکن اب میں کہوں گا کہ اردو میں بھی اب یہ بہت سا کام ہو چکا اور بہت سا ہو رہا بھی پہلا اور سب سے اہم سبب یہ کہ مغربی عرب دنیا میں زبان کی اختلاف اور بہت بہت کوئی مسئلہ نہیں تھا بہت یعنی دور نہیں تھا کیونکہ عرب ممالک نے یہ کیا نا کہ اپنی عربی زبان کو سنبھالے رکھا تو اس لیے اب جب قوانین لکھے ہوا یہ کہ فرانس یا انگریزوں کی جہاں جہاں پہ بھی حکومت رہی تو وہاں پہ بھی جو بریٹش یا فرنچ زبان کے قانون تھے ان سب کو عربی میں ٹرانس لیٹ کر کے تو وہاں پہ ان ملکوں میں انپلیمنٹ ہوا تو اس لیے عربی وہاں پہ رہی اور اب جب وہ سکولرز ہیں تو وہ ابھی بھی عربی میں کام کر رہے لیکن اردو میں اس لیے نہیں ہوا کہ یہاں پہ انگلیش میں ہی سب چلا اچھا سیم آپ دیکھیں تو انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر بھی زیادہ تر وہ زیادہ تر ڈچ میں زیادہ قانونی طور پہ رہا اتنا نہیں چلا لیکن 1975 1980 کے بعد اب وہاں پہ بھی کافی تفصیل سینیریو کے ساتھ یہ پوری چیز انہوں نے اس میں بیان کی ہے کہ بہرحال لیکن پھر اب وہ امید رکھتے ہیں محمود عمد غازی صاحب کہ جناب 1940 کے عشرے کے آخر میں عرب دنیا میں ضرورت کا احساس ہوا ہے کہ فقہ اسلامی کو نئے انداز سے جدید ذہنوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے یہ بلکل وہی ڈیمانڈ ہے کہ جو علامہ اقبال نے انگلیش میں کی ہوئی تھی تو اب عرب ملکوں میں تو کافی علم الفقہ پہ عربی میں بلکل موڈرن عربی میں کافی ہو گیا اور کچھ ابھی باقی حجہ پھر علم الفقہ کی تشکیل نو بہت کام ہوا یہ اردو میں بھی ہوا انگلیش میں بھی بہت ہوا یعنی ایکنومکس اور فینینس سے متعلق بہت کچھ ڈیپ سے کام ہو چکا فقی مسائل پر اجتماعی غور خاص یہ جاری ہے یعنی اس میں ریسرچ کریں ہم یہ گلوبل فقہ آپ خود یہ ویبسیٹ دیکھ سکتے ہیں فتوہ ڈاٹ کام اور دار دار الیفتہ ڈاٹ وارج اس کو پڑھ لیں اس میں آپ کو نظر آئیں گے کہ سکولرز اس میں ریسرچ کر رہے ہیں اور اب سے پچھلی صدی میں جن سکولرز نے کام کیا علامہ اقبال کا بھی کچھ آپ سے شیئر کیا تیر حبولالا مدودی صاحب نے بہت ڈیٹیل اکیڈمی یہ انڈیا میں بہت ڈیویلپڈ ہے آئی ایف اینڈیا ڈاٹ ڈو آر جی اس کے بڑے سکولر خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں تو انہوں نے علم الفقہ میں مارڈرن فارمٹ پہ وہ کام انڈیا میں کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان میں جعوید احمد غامدی صاحب نے اس میں کافی کام کیا اور پاکستان میں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے بہت ڈیپ سے کام کیا تو یہ ایک سلسلہ ہے غازی صاحب کا انتقال 2010 میں ہو گیا تو وہ سیلیو ہے اچھا علم سیرت پہ مسلمانوں نے بہت ڈیپ سے کام کیا اس پہ اصل میں ایک تنقید چیزیں تھی ایک بریٹش ایک سکولر ویلیم میئر نے 1905 میں ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کچھ اعتراضات کی تا لائف آف محمد ان ان ہسٹری آف اسلام تو دا ایرہ آف تا حجرہ حجرہ یعنی اس کلینڈر کے لیانس سے پھر وہ بات کرتے لیکن انہوں نے جتنے اعتراض کی تھے اس کو اس زمانے میں سیدہ مز خان صاحب نے اس کے لیے پورا جو فانڈ ان کے آت میں تھا وہ اٹھا کے انگلینڈ چلے گئے اور پوری ایک ایک چیز کو ریسرچ کر کے انگلیش میں انہوں نے سیرت نغوی پہ ایک بہت شاندر بک لکھ دی اس زمانے کے جن کا بھی میں بات کر رہا تھا سیدہ امیر علی صاحب یہ لکھنو کے سکولر اور یہ جج تھے انہوں نے انگلیش میں بہت ڈیٹیل سے سیرت اور پھر مسلمانوں کی ہسٹری پہ بہت شاندر بک لکھ اس طرح قاضی سلمان منصور پوری صاحب نے سیرت پہ بہت کام کیا پھر مزید عبدالرعوف دانہ پوری عبدالماجد دریابادی عبدالعلا محدودی خالد مسعود صفی رحمان مبارک پوری عبدالحسن علی ندوی اور پھر پیر محمد کرم شاہ صاحب ازہری اور پھر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ان کا سکولرز نے اس میں کام کیا میں کچھ کے نام کی یہ کمپلیٹ نہیں لیکن جو مشہور ہیں اور یہ آپ دیکھیں کہ پچھلی صدی میں زیادہ تر کام یوپی کے سکولرز نے زیادہ کیا اب پنجابی سکولرز میں آپ یہ پیر کرمشاہ صاحب کی اگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس میں کام کیا اور پھر حمید اللہ صاحب تب دیکھیں علم تاریخ علم کلام جدید اور دیگر دین سے متعلق علوم کی تشکیل نو کا سلسلہ یہ جاری ہے تو ہسٹری پہ ایک چھوٹی سی حکیر سی خدمت میں نے دی اس کی کردی آپ امید آپ لیکچر سن چکے ہوں گے اور بک بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے تو اس کو کرٹیکل ہی آپ دیکھیں اور اس میں کرٹیکل ہی بتائیے میرے اس کو امپروو ہم بھی کر سکتے ہیں کچھ خدمت کر سکتے ہیں تاکہ اگلی نسل کو بازے ہو جائے تولوم اسلامیہ میں تشکیل نو کی تحریک پھر ریزلٹ کیا آیا اب تک کہ بیسویں صدی کے نصف اول یعنی نائنٹین ہنڈرڈ سے نائنٹین ففٹی تک میں مسلمانوں کیا مغرب سے مروبیت بہت تھی اور اس میں اب بڑی حد تک کمی ہوئی ہے ملہدانہ سوچ کا خاتمہ ہو رہا ہے اور لوگ اکل اور فکر کی بنیاد پر دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں آپ ہو سکتا اعتراض کریں گے آپ کہیں کہ نہیں جی ابھی تو الہاد ابھی بھی آرہا اب وہ پاکستان میں انڈیا میں بھی آپ کو زیادہ نظر آئے گا وہ بات آپ کی درست ہے لیکن خود سائنس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا ایویڈنس دے دیا کہ جس سے بہت سارے سائنس دان اب اس پہ سوچنے کو تیار ہو گئے کہ جنا واقعی خدا ہے تب یہ کائنات چل رہی ہے ورنہ خود نہیں بن سکتی وہ پہلے پرانے فلسفے جو تھے تو اس پہ تنقید خود یورپ اور امریکہ میں چل رہی ہے یورپ میں آپ کو نظر آئیں گے کہ کچھ لوگ آپ کو ملہدی نظر آئیں گے لیکن کچھ ہے کہ جو کرسیانیٹی پہ آگئے اپنی ایمان پہ تو آپ کو وہ ٹرنڈ وہاں پہ بھی نظر آئیں مسلمانوں میں اگرچہ قومی اور فرقہ ورانہ تاثبات ابھی موجود ہیں لیکن اب نسبتا کمی ہوئی ہے یہ میں نے پریکٹیکل ایکسپیرینس دیکھا کہ 1990 کے زمانے میں بہت تاثب تھا لوگ ایک دوسرے پہ بہت بے عزتی کے ساتھ کرتے تھے بات دوسرے سرکے کے لوگوں اور پھر تو آکے دہشتگردی کا معاملہ آیا تو ایک دوسرے پہ حملے بھی ہونے لگے تھے لیکن اب آکے اگلی نسل جو 2000 کے زمانے میں جو پیدا ہوئے بچے تو اب وہ جوان ہو گئے تو اب الحمدللہ یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے وہ اپنے فرقے پہ چاہے ہوں لیکن اب وہ اتنی شدت نہیں ہے لڑائی جگریں الحمدللہ ریلیٹیوی کم ہوا ہنڈر پرسن تو ختم نہیں ہوا لیکن نسبتاً کم ہوا لیکن آپ اگر یوٹیوب کی دیکھیں تو اس میں تو ابھی آپ کو وہی پرانے مناظریں آپ کو ابھی نظر آئیں گے تو وہ بھی ہے خیال ٹرنڈ وہ بھی ہے یہ بھی ہے دونوں بھی چل رہے سلسلہ قرآن و سنت کو مسلمانوں کے لیے بنیاد حیثیت حاصل ہو چکی ہے اور وہ الحمدللہ پہلے بھی تھی لیکن پچھلی دو تین صدیوں میں لوگ قرآن پاک سمجھتے نہیں تھے لیکن الحمدللہ بہت سارے سٹوڈنٹ قرآن مجید کی دیپت میں سٹڈی کرتے الحمدللہ اندھی تقلید مخصوص گروہوں تک ہی رہ گئی ہے اور اب بہت سارے سکول آف تھارٹ کے مختلف فرقوں کے لوگ بھی اب اشتہاد کر رہے ہیں ایسے ٹرنڈ خود نظر آئیں گے اس کے لئے آپ یہ فتوہ والی ویب سائٹ کو دیکھ لیں تو اب آپ کو پوری ریزن بھی وہ بیان کرتے نظر آئیں گے آپ کو عالم اسلام اس نویت کی روشن خیالی کی تحریک یہ آغاز ہو چکی ہوئی جس کو انلائٹنمنٹ کہتے ہیں جیسی یورپ میں آئی پی کے روشن خیالی کے ساتھ تو سیم مسلمانوں کے ہاں بھی ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ عالم اسلام ترقی کے ساتھ امید ہے کہ بہتر ریزلٹ آئیں گے اب وہ تنقید بھی آستہ آستہ قبول کرنے لگے لوگ کہ اگلے اگر غلطی بتاتے ہیں تو اس کو پھر وہ سن بھی لیتے ہیں اور پھر لڑائی نہیں ہوتی الحمدللہ اتنا ہو گیا مستشریقین جو یورپین اور امریکن نون مسلم سکولرز ہیں تو وہ پہلے بڑی تنقید کرتے تھے اسلام پہ اور صیرت پہ لیکن اب ریلیٹیبلی ان کی اب کی اب موڈرن بکس پڑھ لیں تو اب بہت کم ہے حمدللہ کہ وہاں پہ بھی ایک اچھا ٹرینڈ آ رہا ہے علوم اسلامیہ کی تشکیل نو کی تحریک پہ تنقید بھی بہرحال ہے جن سکولرز نے کیا وہ بھی دیکھ لیں نا وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جدت پسندی اور قدامت پسندی یہ بہت ہے انکار حدیث کا ایک ٹرینڈ یہ بھی چلا کہ جنہوں نے حدیث کو چھوڑ دیا تو یہ ایک نیگٹیف ٹرینڈ بھی آیا انکار تصوف تصوف ایک فلسفہ کا ایک حصہ ہے لیکن لوگوں نے اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا اور وہ اس پہ آ رہے ہیں تو یہ ابھی تک ایک یہ ایک طرح کی بحثیں اور مناظریں آپ کو ابھی نظر آئیں گے عدم تکلید کے لوگ تکلید کو آہستہ آہستہ چھوڑے اور بزرگوں کی بے عدبی یہ آپ یہ تنقید کرتے ہیں کہ جنہ آپ دیکھیں ہمارے پورانے بزرگ نے یہ فرمایا تھا آپ ان کے اختلاف کر رہے ہیں تو بے عزتی کر رہے ہیں تو اس طرح کا یہ تنقید ہے اور غیر سیاسی جد و جہد یہ ایک ٹرینڈ بھی ہے کہ تاکہ ایک علمی اعتبار سے اکیڈیمک طریقے سے ریسرچ ہو تو اس پہ پھر یہ تنقید ہوتی بھی آپ سیاست کو بالکل چھوڑ گیا تو صرف یہ بیٹے کتابہ ہی پڑھنے کچھ کریں بھی ہو جائیں تو یہ بھی تنقید ہے میں اب ایڈ اینڈ آف ڈیٹ میں کچھ ایک ایگزیمپل کے طور پر اسلامی فائنانس میں میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ایک بہت ڈیپٹ سے علم الفقہ میں کام ہوا ہے الحمدللہ تو اس کا صورت النساء کسی آیت کے لحاظ سے میچ کر کے آپ دیکھیں کہ ابھی فقہ کیا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تودد اماناتی الہ لیہ وائزہ حکمتم بین الناس ان تحکم بالعدل ان اللہ نعم یعزکم بھی ان اللہ کان سمیع بصیرا یکینا یچے God bids you to deliver all that you have been entrusted with unto those who are entitled thereto and whenever you judge between people to judge with justice verily most excellent is what اللہ exhorts you to do verily God is all hearing all things یہ عصر صاحب کا انگلش کا ترجمہ کہ میں نے شیئر کیا آپ سے یعنی اللہ تعالیٰ بیچے کے لیے یہی کہہ رہا ہے کہ بھی ایک تو امانت کے ساتھ آپ چلیں معاملات کو اور merit کے ساتھ چلیں اور جب بھی آپ فیصلہ کریں تو پھر عدل کے ساتھ کریں یعنی عدل کے ساتھ ہی آپ جو بھی decision لینے ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو اب according to the code of ethics for accountants and auditors of islamic financial institutions accounting duly including auditing external as well as internal is on of the professions that is required by شریعہ یہ آپ کو معلومی ہوگا کہ جیسے interest کے ہم نے discussion کی تھی تو اس پہ اعتراض یہی آرہا ہے نا کہ دین کے خلاف ہے سود جو ہے تو اب اسلامic financial institutions بنے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شریعت پہ عمل کر رہے ہیں تو اس وقت پھر فقہہ کے اندر یہ آیا idea کہ ہمیں چاہیے اکاؤنٹنگ اور audit کا ایک طریقہ بھی ہم بتا دیں تاکہ financial institutions ہین شریعت کے مطابق عمل کریں تو یہ demand چل رہی تھی پچھلے پچاس ساٹھ سالوں میں ستر سالوں میں یہ چل رہی تھی بیعض لیکن اس کا result جا کے یورپ میں ہوا کہ مسلمانوں نے وہاں اسلامی بنک بنائیں بنائیں تو پھر ایک پورا detail اس میں سارے فقہ نے آیا کہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ اکاؤنٹنگ اور audit کا طریقہ یہ بھی ہو جانا چاہیے تاکہ لوگ غلطی نہ کریں تو چنانچہ انہوں نے purity of transactions and building reliance on Islamic finance کہ جس Islamic finance کہہ رہے اس کو صحیح طریقے سے ہو یہ معاملہ چاہیے Islamic bank ہو یا Islamic insurance ہو یہ جس طرح مسلمان نے بنائے تو پھر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو تو یہ آیا اور critical issues the industry is facing in the matter of purity in transactions which in longer run will ensure reliance of Muslim ummah in this model of Islamic finance and banking اب دیکھیں پاکستان میں بھی Islamic bank بن گئے بہت سارے مسلم ممالک میں بن گئے start Europe سے ہوا تھا یہ چلیں ہر طرف بن گئے اب بنے تو کہاں غلطی ہیں کہاں شریعت کے مطابق عمل ہو رہا اور کہاں نہیں ہو رہا یہ ایک issue ہے تو جنب یہ ایک issue ہے کہ بھی آپ کہے تو Islamic bank کب کہہ رہے ہیں لیکن عمل اس میں نہیں کر شریعت تو یہ اعتراض آیا تو پھر strategy to build reliance on Islamic finance and banking اس کے ایک بقیدہ demand خود بنکوں میں آئی کہ یار تاکہ عام لوگوں کو پتا چل جائے کہ واقعی یہ شریعت کے مطابق عمل کر رہے تو اس کے لیے پھر اب فقہ جتنے بھی modern فقہ خاص طور پہ عرب ممالک میں اور اسی طرح انڈیا میں بھی بڑے scholars آپ کو ملیں گے کچھ اور countries کے بھی تو انہوں نے پھر اس من of sharia compliance regulations of Islamic finance یہ بنانی انہوں نے key or respect governance and sharia compliance assurance تک ایک یقین رہے کہ شریعت کے مطابق عمل کر رہے یا نہیں چل رہے شریعت compliance rating of Islamic financial institutions and products اس کے ذریعے ہونے چاہئے اور banks اور insurance کی جتنی products میں وہ اس وقت market کر رہے ہیں تو وہ سب شریعت کے مطابق ہوں تو یہ فقہ نے کام کیا اور جس کو red color میں دیکھیں تو فرما دیا کہ یہ interest کے لئے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پورے عرب میں بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ اب اگر سود رہا تو پھر اللہ رسول کے ساتھ اپنے حج کے لیکچر میں اپنے پورا تفصیل سے فرما دیا تو پھر تمام لوگوں نے interest چھوڑ دیا الحمدللہ تو دیکھیں اس طرح سے یہ اللہ تعالیٰ کی یہ requirement ہے اب دیکھیں اس کے نتیجے میں مسلم ممالک کے فقہانے کی institute بنایا اکاؤنٹنگ اور آڈٹنگ ارگنیزیشن بنی ہیں اور الجیریہ میں یہ مل کے کئی فقہان اکٹھے ہوئے الجزائر شہر میں اور الجزائر ملک کا یہ مین شہر ہے تو یہاں مل کے انہوں نے یہ institute بنا دیا اس کے بعد کیا ہوا its objectives primarily include development of accounting auditing governance and thick standards of Islamic financial institutions بن جائیں تاکہ جتنے بھی Islamic financial institute جیسے bank insurance companies leasing companies and شریعت کے مطابق کی accounting اور audit کا کام کریں اور اس کے لحاظ سے چلیں معاملہ پھر accounting auditing and governance standards بھی ان لوگوں نے لکھے بنائے اور یہ اب ان کی ویب سائٹ بھی موجود ہے آپ یہ OFE کر کہ گوگل میں سرچ کریں آپ کو مل جائے گی ان کے سارے standards مل جائیں گی اور لیجے انہیں 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 اجمعہ مل کے اجمعہ اس میں وہ فیصلے انہوں نے کیا اجمعہ کے ساتھ اتفاق اتفاق ساتھ یہ پورے standard بنے تو پھر آپ دیکھیں اس کا result کیا ہوا ہے اب بہت سارے مسلم ممالک میں خاص طور پر آپ کو سعودی عرب میں ملے گی example پاکستان کے بھی state bank نے یہ requirement کر دیا کہ جتنے اسلامic bank ہے تو وہ شریعہ کے مطابق ہو اور اس کا بہت سا حصہ OFE نے جتنے accounting اور audit کے جو standards فقہ نے بنا دی ہیں تو اس کا کافی حد تک اس پر عمل ہو رہا ہے حضر کچھ یہ بھی حقیقت ہے لیکن یہ ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں اسلامic financial services board یہ requirement انہوں نے کی کہ جناب آپ کے bank میں یا لیزنگ company میں یا insurance company میں ایک بقاعدہ board ہونا چاہیے کہ جو ایک بقاعدہ چک کرتے جائیں تاکہ شریعہ کے خلاف کچھ ہے تو اس کو وہ روکیں تو یہ انہوں نے ایک اس کا ایک یہ طریقہ کیا ہے تو جناب یہ standard ہے یہ میں نے finance کے ایک example دے دی آپ سے کہ اس طرح سے علم الفقہ اب ایسا 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 تک آ گیا تو جناب آپ کو یاد ہوگا شروع سے پہلے لیکچر سے ہم ایسا ایسا طریقہ کار میں ارز کر رہا ہوتا تھا تو اب ایک نظر دیکھ لیجئے اگر یاد ہے تو پھر ٹھیک ہے اور نہیں یاد تو ایک بر دیکھ لیں اور دیکھ کے پھر آپ جب بھی اشتہات کریں تو اصل طریقہ یہ ہے یہ وہ طریقہ ہے جس کو امام شافیر رحمت اللہ نے فقہ کی تہلی بک اس پر لکھی تھی کہ اشتہات کیسے ہوتی ہے تو اس کا ایک سمری ہے جو میں آپ کے سام نے شیئر کر دی ہے تو اینڈ پہ ہمیں ان ایتکس کی ضرورت ہے جو پچھلے لیکچر میں ہم نے عرض کی تھی یا انڈیا کے ایک بڑے سکولر وحیدود خان صاحب نے ایک 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 صاحب بلو ہے تو تیسرے نے کہا بھئی تم اس طرح کرو دیکھا تو دونوں کو بات کلیر ہوگی تو یہ وحیدود خان صاحب نے اور شاہ پھر اسپیشلی امام شافیر رحمت علیہ نے اس میں یہ بیان کیا ہے اپنے بک الرسالہ میں کہ دین کی اصولی اور دنیادی معاملات میں یہ سمجھتے کہ ہم درست کام کر رہے ہیں اور جو مخالف غلطی ہے لیکن پھر بھی ہم اجتہادی معاملات میں یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے درست رائے اختیار کی ہے ہماری اپینین درست ہے لیکن پھر بھی ہم امکان رکھتے کہ اپنے یورپ کے مذہبی سکولرز پر تنقید کی انہوں نے یہی کہا کہ سائنس دان واپس میں اختلاف ہوتا ہے تو تب بھی آکے دوست تب بھی رہتے اختلاف کے ساتھ پروف حاصل کرنے کرتے ہیں اور جس کو بھی مل جائے تو کہتے ہیں ہاں جناب یہ درست ہے لیکن مذہبی لوگ وہ اس میں کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک بلکل یہ سمجھتے کہ ہم سے تو غلطی ہوئی نہیں سکتی دوسرا غلط ہوگا تو پھر اسی کے نتیجے میں فرقے بنتے ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے نفرت ہوتی ہیں اور پھر لڑائی جھگڑے بھی ہوتے اور پھر برٹرن رسل نے اس پہ ایک یہی تنقید کی ہے کہ جناب یہ غلط ہے اس کو ٹھیک کر لیں تو دیکھیں برٹرن رسل نے جو کہا یا امام شافی نے کہا یا مولانا غیددین خان صاحب نے فرمایا بات ایک ہی ہے کیا خیال ہے تو جناب یہاں پہ لے آکے ہمارے علم الفقہ کی سٹڈی مکمل ہوتی ہے تو جناب آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح نکتہ نظر کو اختیار کریں اور دلکل ایتھیکل ہوتے ہوئے ہماری پرسنیلیٹی بھی ڈیولپ ہو اور ہم اللہ تعالی کے احکامات پر صحیح طرح سے عمل کریں یہ ضرورت تو جناب یہاں پہ علم فقہ کی سٹڈی مکمل ہوتی ہے مزید آپ نے depth میں پڑھنا ہے تو اسی لنک میں آپ میری بھی اور ڈاکٹر شکیل بھائی جنہوں نے بہت سے چیپٹرز انہوں نے لکھے ہیں کچھ میں نے لکھے ہیں آپ اس کو پڑھ لیں پوری depth میں ایک ایک چیز پوری آپ کو clear ہو جائے گی جتنے modern questions ہمیں سمجھ میں آئے ہیں وہ ارز کر دیں اور آپ بیچ میں ایڈ کر لیں تو میں اس کو ایڈ کر لوں گا انہی بکس میں آپ کے لیکچر ہوں گے وہ بھی ایڈ کر لوں گا انشاءاللہ تو جناب یہ ارادہ ہے اب انشاءاللہ یہاں پہ یہ علم الفقہ مکمل ہوا اگلے لیکچر اب علم الحدیث پہ ہماری discussion چلے گی جزا اللہ خیر وحسن جزا